کوٹ نے مخصوص نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے تفصیلی فیصلے میں الیکشن کمیشن کو ایک بار پھر خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دیا گیا ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے یکم مارچ کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں انتخابی نشان نہ ملنے سے سیاسی جماعت کا الیکشن لڑنے کا آئینی حق متاثر نہیں ہوتا دوہزار چوبیس کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے سیٹیں جیتیں یا حاصل کی ہیں عدالت نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کی کیس میں فریق بننے کی درخواست موجود تھی اور عمومی طور پر پہلے فریق بننے کی درخواست پر فیصلہ کیا جاتا ہے عدالت نے یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جس کا تسلی بخص جواب نہیں دیا گیا پی ٹی آئی کی مطابق یہ آزاد امیدوار دراصل پی ٹی آئی کی امیدوار تھے ووٹرز نے در حقیقت پی ٹی آئی کا امیدوار ہونے پر انہیں ووٹ دیا الیکشن کی تنازیات میں عدالت کی بنیادی ذمہ داری ووٹرز کی حقوق کا تحفظ ہے اور عوام کو اپنا جمہوری راستہ بنانے کا اختیار آئین دیتا ہے جب ووٹ جیسے بنیادی آئینی حق کی تحفظ کا معاملہ ہو تو عدالت درخواست سماعت کے لیے منظور ہونے کے طریقے کار میں نہیں پڑتی عدالت کی مکمل انصاف کی طاقت جمہوریت کی تحفظ کے لیے اہم ہے تفصیلی فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ جب الیکشن کمیشن غلطیاں کرے تو عدالتی مداخلت ضروری ہو جاتی ہے الیکٹورل انصاف کی ادم فراہمین جمہوریت کی حیثیت کو خطرے میں ڈال سکتی ہے فاقی وزیر قانون ناظم نزید طارئ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے بعد بھی ابحام اپنی جگہ برقرار ہے تفصیلی فیصلوں میں سوالوں کے جواب نہیں ملے ہیں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران وزیر قانون آزم نظیر طارئ نے کہا کہ ایک طرف ملکی قانون ہے اور دوسری طرف ملکی قانون سے متصادم سپریم کورٹ کا فیصلہ اس فیصلے پر مزید سماعت کی ضرورت ہے لیکن باہر کیا یہ عدالتی فیصلہ ہے آپ نے کہا کہ اب فیوچر کی ہے میں نے جو بات کی ہے کہ ابحام ابھی وہی کا وہی ہے کہ اس وقت جو ملکی قانون ہے اس کے مطابق جو آزاد امید واران کنسیڈر کیے گئے ہیں وہ سنی اتحاد کانسل کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ان کا جو وہ ایکشن ہے وہ ار ریورسیبل ہے تو یہ ایشو جو ہے یہ ابھی تک خائل ہے بارک ایف الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے انہوں نے بھی جو حلف لیا ہے وہ حلف یہ کہتا ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری انجام دینی ہے تو آئین پاکستان میں جو سکیم ہے اس میں لکھا ہے ان اکارڈنس ویڈ لو ان اکارڈنس ویڈ لو جو ہے جو ریلیونٹ پرویئنز ہیں میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں تو اس کو بدنظر رکھا جائے تو یہ سیٹس جو ہیں یہ نہیں دی جا سکتی اب عدالت کا فیصلہ آدروائز ہے یہ ایک فردر راؤنڈ آف لیٹیگیشن کی مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں ضرورت ہے بطور وکیل کے میری اکل سمجھ کے مطابق سیچویشن یہ ہے کہ ایک طرف اس وقت ملکی قانون ہے دوسری طرف عدالت کا فیصلہ ہے ایک آئینی ادارہ ہے جس نے اس کو اگزامن کرنا ہے اس ایشو کو وہ مزید کلیریفیکیشن بھی لے سکتے ہیں شیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت مخصوص نشستوں کے فیصلے پر غور کے لیے اجلاس ہوا ہے اس کی تفصیل جانے گے نمائندہ جیو نیوز نوشین یوسف سے نوشین کیا بات ہوئی ہے اجلاس میں بالکل جو سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آگئے اس سے قبل ان کا شورٹ اور جو ان کا بیان امزہتی بیان آیا تھا اور اس کے ساتھ سپیکرس کے خطورت تھے اور جو قانون سازی کی گئی ہے ان سارے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے آج پہ جو ہے سیلیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اجلاس ہوا اور ذرائق کے مطابق آج بھی جو ہے لیگل ایکسپورٹ کی جانب سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر بریفنگ دی گئی اور انکان ہی کہ کل دوبارہ اجلاس ہوگا شکریہ آپ کا نوشین اس تفصیل کے لیے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے سپریم کورٹ کی تفصیلی فیصلے کو الیکشن کمیشن کے خلاف چارج شیٹ قرار دے دیا الیکشن کمیشن سے فوری ارتیس ایم این ایس کی نوٹفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے کردار پر سوال اٹھایا ہے ریزر سیٹے پاکستان تحریک انصاب کا حق ہے پورٹ ٹائم پہ آپ نے میٹنگ کر لی لیکن پھر بھی آپ نے نوٹفیکیشن نہیں کیا اب جبکہ سپریم کورٹ نے ڈیٹیل ریزن دی ہے آپ کے کردار پہ آپ کے عمل پہ انہوں نے ایک سوالیاں نشان اٹھایا ہے اس لیے عام برپور مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ فیل فور ہٹتیس ہمارے باقی ماندہ امینے کے فیل فور نوٹفیکیشن کیا جائے ریزر سیٹوں کا جل سے جلد ناؤنس کرے الیکشن کمیشن کے خلاف پاکستان تحریک انصاب ایک ریفرنس پائل کر چکی ہے اور موجودہ جو ججمنٹ آئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ الیکشن کمیشن کے خلاف ایک چار چیٹ ہے آگے بڑھتے ہیں آپ کو اتائیں پاک فوج کی لیٹنین جنرل محمد آسم ملک تیس ستمبر کو ڈی جے آئیس آئی کا منصب سنبھالیں گے لیٹنین جنرل آسم ملک اس وقت جی ایچ کیو میں ایڈجنٹ جنرل ہیں لیٹنین جنرل آسم اس سے پہلے بلوچستان میں انفینٹری دیویجن اور وزیرستان میں انفینٹری برگیٹ کمان کر چکے ہیں لیٹنین جنرل آسم اپنے کوس میں عزازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں ان کا تعلق فوجی خاندان سے ہے ان کے والد لیٹنین جنرل غلام محمد بھی فوج میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں آپ کو بتائیں گے سپریم کورٹ میں آئین کی آرٹیکل تریسٹ اے کی تشریح کے فیصلے پر نظرستانی کی اپیل تیس ستمبر کو سمات کے لیے مقرر کر دی گئی ہے ذرائع کے مطابق تریسٹ اے کی تشریح پر نظرستانی اپیل مقرر کرنے کا فیصلہ ججز کمیٹی کے اجلاس میں ہوا ذرائع کے مطابق سینئے ترین جج جسٹس منصور علی شاہ ججز کمیٹی میں شرکت کیے بغیر ہی چلے گئے چیف جسٹس خاصی فائزی سا کی صبر آہی میں پانچ شکری بینچ اس کیس کی سمات کرے گا بینچ میں جسٹس منیب اختر جسٹس امین الدین خان جسٹس جمال مندو قیل اور ایڈ ہاک جسٹس مظہر آلم میاقیل شامل ہوں گے آڈیو لیگ کیس بھی آئندہ ہفتے سپریم کورٹ میں سمات کے لیے مقرر کی جانے کا امکان ہے اس کی تفصیل جانیں گے نمائندہ جیو نیوز عبدالقیون صدیقی نے ہمیں جوہن کیا ہے عبدالقیون بتائیے گا کون کون سا جسٹس آہبان شامل ہوں گے بینچ میں جو اس کیس کی سمات کرے گا جی آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں جب اس کی سمات ہوئی تھی تو جسٹس عمرتہ بندیال کی سبراہیم اللاجب بینچ تھا جس میں جسٹس منیب اختر بھی اس کا حصہ تھے اور آڈیو لیگ جو آئی تھی جسٹس عمرتہ بندیال کی ان کی خوش دامن کے حوالے سے تو اس میں ایموجی بھیج گیاں کا بھی ایک ذکر تھا تو اس بنیان پہ جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ آج پریکٹیس ان پرسیجر سیمیٹی کے اجلاعات میں یہ طے ہوا کہ وہ بینچ میں شامل نہیں ہوں گے تاہم جسٹس منصور علی شاہ جو کے سینئر پیونیجر جی آف کے سپریم کورٹ ہیں ان کو آڈیو لیگ کمیشن کی سربراہی جو کیس ہے اس کی بینچ کی سربراہی ان پر مشتمل یعنی کے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں جو پانچ اگر میں لارجب بینچ ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے جس میں جسٹس یای آفریدی جسٹس امین الدین خان جسٹس زمال مندخل اور جسٹس مسرط حلالی شامل ہیں اور ذرائقہ کہنا یہی ہے کہ آج جو پیکس ان پرسیجر کمیٹی کا اجلاعات ہوا ہے جس میں جسٹس منصور علی شاہ صرکت نہیں ہوئے انہوں نے اپنے تحفظات کے حوالے سے ایک خط کمیٹی کو لکھا ہے تاہم دورفنی کمیٹی ہے اس نے اپنا اجلاعات کیا اور اس اجلاعات میں پہلے جو ہے وہ اتریسک اے کا فیصلہ ہوا جو کہ چیس جسٹس پاکستان کی سربراہی میں پانچ پنے لاجب بینک تیس ستمبر کو اس کی سماعت کرے گا جبکہ جو آئندہ ہفتے کا جو راستر ہے اس راستر میں یہ آڈیو لیگ کمیشن جو کہ جسٹس منصور علی شاہ کی سرباہی میں بینچ تشکیل دے گیا اس کی سماعت کا امکان ہے بہت شکریہ آپ کا عبدالقیم سے دیکھیں مقصوص نشیصوں سے متعلق سپریم کورٹ کی تفصیلی فیصلے میں دو ساتھی ججز کے فیصلے پر بھی کڑی تنقید کی گئی ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اختلافی فیصلہ دینے والے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نائم افغان کا اکثریتی فیصلہ نام مانے کی ہدایت دینا منصب کے منافع ہے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ان ججز کا یہ اقدام انصاف کی فراہمی اور عدالتی کاروائے میں رکاور ڈالنے کے مترادف ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ دونوں جج خانونی طور پر اکثریتی فیصلے کے اختلاف کر سکتے ہیں اور اس کی وجوہات کی تحریر کر سکتے ہیں لیکن جس طرح ان دونوں ججز صاحبان نے اختلاف کیا ہے کہ وہ ججز کے تحمل اور شائستگی کے مطابق نہیں سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستوں کی الانٹمنٹ سے متعلق الیکشن رول چورانوے کے خلاف آئین قرار دے کر کل ادم قرار دیا ہے اور عدالت نے قرار دیا ہے کہ الیکشن رول چورانوے خلاف آئین اور غیر موثر ہے رول چورانوے الیکشن ایکٹ کے آرٹیکل اکاون اور ایک سو چھے کے منافع ہے الیکشن رولز الیکشن ایکٹ کے مطابق ہی بنایا جا سکتے ہیں رولز میں ایسے چیز شامل نہیں کی جا سکتی جو الیکشن ایکٹ میں موجود نہ ہو رول چورانوے کی وضاحت میں لکھا ہے کہ سیاسی جماعت وہ تصور ہوگی جس کے پاس انتخابی نشان ہو اور یہ وضاحت آرٹیکل اکی آون چھے اور الیکشن ایکٹ کی شک ایک سو چھے سے متصادم ہے ممتاز آئینی ماہر جیسس ریٹائر شائق اسمانی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصے میں کوئی پریشان کن چیز نہیں ہے مخصوص نشستوں سے متعلق تفصیلی فیصے پر جیو نیو سے گفتگو میں جیسس ریٹائر شائق اسمانی نے کہا کہ کچھ تقنیقی معاملات ہیں جن کا جواب نظرسانی درخواست میں مل سکتا ہے ریویو پٹیشن جو ہے ڈسکریشنری ہوتی ہے یعنی سپریم کورٹ چاہے تو اس کو ایکسپ کرے چاہے نہ ایکسپ کرے اب یہ پوائنٹ کہ انہوں نے پٹیشن ہو انہوں نے انہوں نے ریکویسٹین نہیں کی تھی وہ پارٹی نہیں سے تاریکن انصاف چونکہ یہ پوائنٹ ایسا ہے جس پہ کہ ریویو پٹیشن ایکسپٹ ہو سکتی ہے ورنہ ریویو پٹیشن ڈسکریشنری ہے لیکن وہ دسکرشنری ہے تو کیونکہ یہ پوائنٹ نکالا ہے انہوں نے یہ پوائنٹ یقین اچھا پوائنٹ ہے اس بیسس پر ریویو پٹیشن کی ایئر ہی ہو سکتی ہے سپریم کورٹ کے بھی طور طریقے ہیں سپریم کورٹ نے ججمن پاس کی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی قانونی کمی رہ گئی ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ ریویو پٹیشن میں چلے جائیں ریویو پٹیشن میں پھر آپ پروف کر دیں اور معاملہ ختم ہو جائے گا لیکن اگر آپ نہیں جاتے ریویو پٹی چوئیمن پیل ڈانٹ احمد بلال محبوب نے کہا ہے کہ تفصیلی فیصلے سے معاملہ مزید بے یقینی کا شکار ہو گیا ہے فیصلہ بہت تاخیر سے جاری کیا گیا ہے دو بہینے سے بھی زائد عرصہ گزر گیا ہے اتنے اہم معاملے پر اس معاملے کو تاخیر کا شکار کرنا ماز اس ویسے کہ تاتیلات ہے یہ میرا خیال میں درست نہیں تھا ریوی پٹیشن کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کوئی فل کورٹ کی طرف سے کچھ کلیریٹی آ جائے کیونکہ وہاں مختلف فریقوں کو سنا جائے گا ہو سکتا ہے مقامی اسمبلی کے وقیل کی طرف سے بھی کچھ سنا جائے تو اس کی ایک پاسیبلیٹی ہے ہو سکتا ہے اس میں ہارٹ میں سے کچھ ججز اپنی رائے بھی تبدیل کر لیں اس بات کا بھی امکان ہے ولنہ اس کے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا کہ معاملہ پھسا رہے گا جس طرح الیکشن کے موقع پہ ایک ڈیٹ کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے پہ الیکشن کمیشن نے عمل نہیں کیا تھا قومی اسمبلی اس کے خلاف کری ہو گئی تھی پارلیمنٹ مجھے لگتا ہے اب بھی ہم ادھر ہی جا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کڑی ہو گئی ہے پارلیمنٹ اور اتظامیہ ایک طرف ہے وہ سپریم کورٹ ایک طرف ہے اس پہ عمل درامت نہیں ہوگا اس پہ سبکی ہوگی اداروں کے بھی اور پوری قوم کے بھی سابق وفاقی وظیف آواز شہدری نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے اس فیصلے میں جو سب سے زیادہ آئی وڈ سے ایک دھچکا پہنچا ہے وہ پہنچا ہے الیکشن کمیشن کو جس میں سپریم کورٹ نے تو کہا ہے کہ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے اور وہ اپنی ڈیوٹیز مکمل طور کے اوپر ادا کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں بہت سخت اپدرویشنز ہیں سپریم کورٹ کی اور یہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ آرٹیکل وان نائنٹی کے تحت بائنڈنگ ہے قانون کے مطابق اس ججمنٹ کے بعد اب ظاہر ہے کہ ریفرنس الیکشن کمیشن کے خلاف جائے گا اور سپریم کورٹ کے فیصلہ سپریم جوڈیشل کانسل کے اوپر بھی بائنڈنگ ہے ان اوپزرویشن کے ہوتے ہوئے الیکشن کمیشن کو تو آپ گھر جانا پڑے گا آئین نے اگر رہنا ہے تو اور ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو استیفہ دینا چاہیے استیفہ ظاہر ہے وہ نہیں دیں گے لیکن اس کے اوپر ریفرنس آئے گا اور الیکشن کمیشن کو گھر جانا پڑے گا اس کے علاوہ آئین میں رہتے ہوئے کوئی حل نہیں ہے اب بہت سے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر کون سا پہلے عمل درامت ہوا ہے جوب عمل درامت ہوگا یہ ایک آبیلیمنٹ ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا وکیل اور جو ججز ہیں وہ اپنے فیصلوں کو عمل درامت کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے اگر نہیں کرائیں گے تو پھر ملک میں آئین ختم ہو جائے گا سپریم کورٹ فیصلے پر عدی عمل دیتے ہوئے رہنمان نون لیگ بینسٹر دانیال نے کہا ہے کہ آئین بہت واضح ہے کہ آزاد امیدوار کو کتنے دن میں پارٹی میں شامل ہونا ہے اس معاملے میں جو ابحام پیدا کیا گیا اس کی ذمہ داری آئین اور پارلیمان پر نہیں ہے آئین جو ہے بڑا کلیریٹی کے ساتھ بتاتا ہے کہ کتنا ٹائم ہے ایک انڈیپینڈنٹ کے پاس کہ ایک پولٹیکل پارٹی کو جوئن کرنے کا کتنا ٹائم ہے کہ آپ کسی پولٹیکل پارٹی کے بندے کو جو کوئی اپنی پارٹی چوز کرنے کا تو یہ آئین یا پارلیمان الاؤ نہیں کر سکتا کہ ان چیزوں کو ری رائٹ کیا جائے وہ پاورز کسی کے پاس نہیں ہیں ان کو ری رائٹ کرنے کی اور اسی کی روح میں یہ فیصلہ کیا جائے گا اور انشاءاللہ وہ بہتری کا فیصلہ ہوگا جس سے آپ کی چیزیں مستقم ہوں کہ اگر یہ دے ون میں ابحام کریٹ کیا گیا تو یہ ہماری طرف سے نہیں کیا گیا یہ پارلیمان کی طرف سے نہیں کیا گیا اگر کسی کی وجہ سے ابحام کریٹ کیا گیا تو اس کا جو برنٹ ہے وہ آئین کے اوپر نہیں آئے گا پارلیمان کے اوپر نہیں آئے گا اس ملک کے اوپر نہیں آئے گا